اس کی بیٹی جو تھی نا وہ سن لی دروازے کا ارنہ اس کی بیٹی نے سن لیا باپ جب دروازہ بند کیا تھے بیٹی نے کہا اببہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا یہ تو غزب ہو گیا آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کس کے فرمان کو ٹھکرایا ہے اببہ حضور آپ جائیے اس کے واپس لائیے گھما کر لائیے میں اس لرکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں سبحان اللہ بولا ہم اس لرکے کی شکل کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو فرمان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھیجا کس نے لیکن کہ باپ کو افسوس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی ہے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اسے یہ بیعت بھی ہے بھاگا بھاگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے معاف کر دیں یا رسول اللہ بھول سے میں نے ان کے ساتھ یہ پیش آیا میں تو اللہ کے نبی نے ارشاد پر مجھے تم تیار ہو کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں میری بیٹی بھی تیار آپ نکاح پڑھا دے اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا اب نکاح پڑھا دیا اب بیوی کے لیے کپڑا چاہیے تھا جوڑا چاہیے تھا کھانے کے لیے کچھ پیسے کچھ سامان چاہیے تھا پاس میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ جا اپنی بیوی کو لیا کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں تو اللہ کے نبی رہے رشاد فرمایا ایسا کرو علی کے پاس چلے جاؤ اس سے لے لینا قرض لے لینا بول دینا میں نے بھیجا ہے میں ادا کر دوں گا اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے جانا اور عثمان کے پاس چلے جانا سبحان اللہ بولے دو ماشا اب اس واقعے کو حضرت سعاد نکاح کیے اپنی بیوی کو لائے کی نہیں لائے اپنی بیوی کو لائے کی نہیں لائے پیسے تو اسے ملا درہم اسے ملے مدینے کے بازار میں بھی پہنچا سارا سامان خریدا لیکن بیوی سے نہیں مل پایا اس واقعے کو انشاءاللہ میں لاشتے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو میں شیر سنانا چاہ رہا تھا حضرت حنزلہ کے بارے پہلی رات ہے حضرت حنزلہ کی بولیے بولو پہلی رات ہے بیوی سے ملے گسل فرض ہو گیا گسل فرض ہے اللہ کے نبی کی صدا کانوں سے ٹکرائی رات میں اٹھے بھی اس طرح جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہن زلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہن زلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہن زلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اب حضرتِ ہنزلا کا بھی واقعہ یہی رہنے دیئے بیوی نے دامن پکڑا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر کہا کہ میری شریکِ حیات بس میرے دامن کو چھوڑ دو شوہر کو اجازت دے دو اگر میں میدانِ جہاد میں شہید ہو گیا تو تُو شہید کی بیوی کہلائے گی اگر میں بچ کر آ گیا تو تُو غازی کی بیوی کہلائے گی اور سنو اگر میں لوٹ کر آ گیا تو خیر ہے اگر نہیں لوٹا تو جنت میں ملاقات کر لیں گے سبحان اللہ آہ نوجوانوں ابھی کوئی بچہ کرے گا ملین نرہ میں نہیں گئی تُوڑا چھوڑی کہنے جو میں اب حضرتِ حمزلہ کا بھی حضرتِ حمزلہ گئے جنگ میں گئے شہید ہو گئے غسل فرض تھا اب جب جنگ ختم ہوئی جنگ جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے مرشاد فرمائے کہ بھائی ان کے جسموں کو جمع کرو جو شہید ہو جاتے تو ان کے جسموں کو جمع کیا جاتا تھا اوہ سارا میدان لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے لیکن حضرتِ حمزلہ کی لاش نہیں ملے حضرتِ حمزلہ کی لاش ہے ہی نہیں یہ صحابہ اکرام پریشان ہے کہ یا رسول اللہ حضرتِ حمزلہ نہیں ہے شہید ہوا ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے اب حضرتِ حمزلہ کا جسم کہاں گیا پہلے کہاں گیا پھر جسم آیا قربان جائیے اے اس واقعے کو بھی انشاءاللہ میں لاشنے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا بس شیر صورت سے سماعت فرمائیے وہ جہ محبت وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور وہ منظر کو تاریخی شیر ہے جب کفارِ مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے تو کوئی موجزہ دکھائیے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا موجزہ دکھو گے تا کفارِ مکہ نے کہا ایسا کرئے یہ Ooo یہ آسمان میں جو جو چاند ہے اس کا دو ٹکڑا کر دیئے پھر مان لیں گا آپ اللہ کے رسول ہیں آہااہہ سنے کر نہیں واقعہ سنے کر نہیں دیکھئے billionaire جو انوار ہے یہ انواراہے موضوع ہے وہ مسجد ہے اب وہ شیر آ رہا ہے اس لئے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دے رہا ہوں اگر میں ادھر جاؤں گا تو پھر ادھر کی تقریب باقی رہ جائے ستاروں سے ستاروں سے یہی ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں گیا بتائے وہ ڈکڑو کا علم اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی کی تھی آسمان کی طرف چاند کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف اللہ نے حکم دیا اے چاند میرے محبوب کا اشارہ ہو رہا ہے اپنے سینے کو چیدے چاند دو حصوں میں بڑھ گیا ٹکڑا ہو گیا ستاروں سے یہی چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں گیا بتائے وہ ڈکڑو کا علم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں گیا بتائے وہ ڈکڑو کا علم اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ اکبر مولے دو ماشاءاللہ ذہن کو حاضر کرنا ہے بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ابھی دیکھئے کھڑکپور کے لیے ہم لوگوں کو نکلنا ہے گیارہ وزہ رات میں ٹرین ہے کشنگن سے حضرت اللہ مولانا مفتی سادن نجیب صاحب دامت برکاتہ ہوں وہ بھی تشریف فرما ہے بس ایک ساتھ ہم لوگ نکلیں گے کل کا پروگرام کھڑکپور کا پروگرام ہے اس پروگرام کو پکڑنا ہے اللہ پاکی بارگاہ مدعا کر اللہ میرے اس سفر کو کامیاب کر دے آمین حضرت محضرت شامین کرام مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور بتا یہ گیا کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے وہ اللہ کا دیکھئے اللہ کی ذات پر یقین کیجئے یقین یقین مضبوط اتنا یقین مضبوط ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ کہ کوئی ہمارے ایمان کو چھین نہ سکے ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا اور کوئی تور پار پر تھے کہا کہ یا اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے پیٹ میں درد سمجھتے ہیں ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر صاحب بولی ڈاکٹر صاحب بہت پیٹم دوائی دا ہمار تو ڈاکٹر صاحب بولی کہ بین مہاں کی کھلا لے ڈاکٹر صاحب نے ایک دروت دیا بولا لے کے جائیے اس کو دو ٹائم آنکھ میں لگائیے گا بولا ہمار پیٹ ہم درد جاتے ہیں آنکھ ہی دبائی دی جاتے ہیں ڈاکٹر بولا اگر آپ کی آنکھ اچھی رہتی تو جلیوی روٹی نہیں کھاتے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا پہلا آنکھوں کا علاج کرا ہوا پھر پیٹ کا علاج اپنے آپ ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا کہا کہ مولا شدید درد ہے بہت تکلیف دے رہا ہے یا اللہ تو اللہ نے کہا کیسا ہے موسیٰ ہو جاؤ وہ پیٹ دیکھ رہا ہے کہا کہ یا اللہ پیٹ دیکھ رہے جا اسی پیٹ کا پتہ توڑ کر کھالو آرام ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے تور پہار سے نیچے اترے گئے اس پیٹ کے پاس ایک پتہ توڑے چبائے کھالی آرام مل گیا خوش ہو گئے پھر کچھ مہینوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں پھر درد ہوا وہی صحیح درد ہوا تو برا پریشان ہو گئے بولیا کہ اب کوئے تور پہار جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو پتہ ہے کہ کون سا پتہ